بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کا دہائیٰ کی آئیٹی کے ساتھ شکر بزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتمنداری سوپی اور میری اللہ تعالیٰ دے دعا ہے کہ ہر قدر پر ہر مورٹ پر ہر جمعے اللہ تعالیٰ کے لئے رہنمائی کریں اور میری مدد آمین میں اپنے لگر عمران صاحب کا شکر بزار ہوں کہ انہوں نے میرے میں یہ اعتباد دیا اور میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اعتماد پر پورا اتروں گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جہاں اس عبام کے سامنے سے ضرور کرے اور اس جہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے سامنے سے ضرور کرے آمین میں ایک پارٹی کا ستارہ سال سے کارپون ہوں اور اس پارٹی کا ستر بھی ہوں لیکن آج میں ایک آزاد ایسیہ سے یہاں پر مجھے مجھے دو دکھ ہے میں یہ ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے ساتھ ہمارے لیڈر کے ساتھ ہمارے بھرکر کے ساتھ ہماری لیڈرشید کے ساتھ جو ظلم ہوا جو فستائیت ہوئی وہ پاکستان تو کیا دنیا کی سیاہی تاریخ میں گئنے نہیں تھے میرا لیڈر عمران خان آج جہلی ایف آی آروں میں جہلی پرچوں میں اور بے خدا اس وقت اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی بات کی اس نے پاکستان کی آزادی کی بات کی اس نے پاکستان کی عوام کی بات کی اس نے پاکستان کی خود مختاری کی بات کی اس نے کشویر کی بات کی اس نے فلسطین کے مسلمانوں کی بات کی اس نے ریاست مدینہ کی بات کی اس نے پوری دنیا میں پاکستان کو ایک نجان دی اٹھائیس سال اس نے جس سجو کی پاکستان کی سیاست کے اندر ہمارے بچوں کے لیے ہمارے لیے ہماری قوم کے لیے ہمارے آنے والدنسل کے لیے کیونکہ وہ صحیح کہنا تھا اور صحیح کہتا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہم خوراں ہیں آج ہمیں پہلے چلا کہ عمران خان کی وہ بات کہ حقیقی آزادی وہ ہماری ضرورت تھی ہماری ضرورت ہے اور ہماری ضرورت رہے گی جب تک ہم حقیقی طور پر آزاد نہیں ہوتے میں یہاں پہ مطابق کرتا ہوں کہ عمران خان کا اوپن فری این فیر ٹرائر ہونا چاہیے اور جل سے جل اس کو رہا کیا جائے میری پارٹی کے ساتھ جو ضرورت ہوا ہے جو ضرورت میری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے میری پارٹی کے برکر ساتھ ہوا ہے میری پارٹی کی سواتین کے ساتھ ہوا ہے میں یہاں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا اضالہ کیا جائے اپنی اصلاح کریں اپنی اصلاح کریں اس کا عض mitad کریں ہم انتقامی کا روائی نہیں چاہتے یہ بول بھی ہمارا ہے یہ دارے بھی ہمارے ہیں یہ دیاست بھی ہماری ہے لیکن ہم اصلاح چاہتے ہیں کیونکہ اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو آج میرے ساتھ ہوا ہے کل آپ کے ساتھ ہوگا死ون کے ساتھ ہوگا اور جو اس اصلاح کے لئے اِرازی نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ نظام ٹھیک ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس نظام میں کل گھوم کے اس میں وہ نظام نہیں آئے گا تو وہ اپنے آپ کو پھیفو بنا رہا ہے میں وادے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ بشمول میرے کوئی بھی اس ملک کے اندر اس ریاست کے اندر زیادتی نہ کر سکے قانون کو ہاتھ بنانے سکے کسی کے خلاف غیر قانونی کروائی نہ کر سکے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سے کیوں رہو محفوظ ہو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہمارے بزور ہمارا ہر پاکستانی چاہے ہو کس بزر سے ہے وہ محفوظ ہو تو ہمیں یہ نظام بدلنا پڑے گا اگر ہمیں نظام نہیں بدلیں گے تو کل یہ عوام ہمارا گریبان پڑے گی ہمیں اپنے گریبان کو بچانا ہے اور حق ادا کرنا ہے جس کے لئے عوام نے منڈیٹ دے گا ہمیں یہاں پر بھیجا ہے جس کے لئے عوام نے ہمارے بیٹ تکلیفات ہوتا ہی ہیں جبل برداشت کیا ہے دیارتی برداشت کی ہے قید برداشت کی ہے ہماری سواتین آج بھی جیلوں میں ہیں ہماری پاٹی سے نشان بھی لے لیا گیا ہمیں لیول پلیٹ فیلٹ تو چھوڑ دے ہمیں تو فیلٹ میں آنے بھی نہیں دیا گیا میں شکر بزار ہوں اُس ساری عوام کا جس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا عمران خان کو ووڑ دیا پختور خواہ کی عوام کا اپنے حقیق کی عوام کا کہ انہوں نے ہماری حیرت موجودگی میں ہمارا الیکشن لڑا ہمیں کامیاب دیا میں ہم تو سلام پیش کرتا ہوں اور تو چھوڑو ہمیں تو قرآن بجیر کی بے حمدی کے وقت بھی احتجاج نہیں کرنے دیا گیا ہمیں کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی بار نہیں کرنے دیا گیا ہمیں اس وقت جو ناجائب قبضہ کیا ہوا اسرائیل نے فلسطین کے اوپر اس کے آواز اٹھانے کے لیے بھی بار نہیں آنے دیا گیا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ اپنا حق لینا نہیں جانتے ہیں تو یہ اس کی بھول ہے ہم آپ لینا بھی جانتے ہیں ہم آپ چھیننا بھی جانتے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے ثابت کیا ہے اپنی عوام کے ذریعے کہ ہم انشاءاللہ حق لے سکتے ہیں لیکن حق لینے کا ایک قانونی طریقہ ہے خدارہ مجبور نہ کیا جائے اس قوم کو خدارہ مجبور نہ کیا جائے اس نوجوان کو ہماری نسل کو کہ وہ حق چھیننے کے لیے اپنے عواز اٹھائے اور حق مرد دی رہے کیونکہ ریاست کا فرض بڑتا ہے اس آئین میں پروٹیکٹڈ ہے کہ ریاست ہمیں اپنا حق دے گی یہ زمداری ہے ریاست کی الیکشن میں جو دھاندی ہوئی سب سے پہلے میں اپنا آپ کو پیش کرتا ہوں اس پورے صوبے کو پیش کرتا ہوں ہم راضی ہیں اس بات کے لیے کہ آؤ ہمارے حلقیں کھولو فارم فورٹی فائز کی بنیاد میں ہمیں حق دلاؤ پہلے ہمیں آن سے اعلان کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی جمہوری سیاست دان ہے وہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ میں ہے چاہے وہ کسی صوبے میں ہے وہ یہ اعلان کرے گا کہ آؤ فارم فورٹی فائز کو کھولو حلقوں کے اوپر حلقوں کو کھول کر یہ جو بینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو کون کے سامنے لاؤ دنیا کے سامنے لاؤ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ بینڈیٹ کو چوری کرنا بینڈیٹ کو چوری کرنا آئین سے غداری ہے اس قوم سے غداری ہے وہ اور قوم کی امانت ہے ہم نے اس کا امین بننا ہے اور انشاءاللہ ہم وہ نظام لائیں گے پہلے بھی ہم پوشش کر رہے تھے کہ ہم ایسا سچم لے آئیں کہ دھاندی نہ ہو سکے لیکن اس کے جو مخالف تھے اس نظام کو لانے کے آئین ثابت ہو گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دھاندی ہوگی لیکن دھاندی کے بغیر یہ قوم اغاد نہیں ہوگی یہ قوم پہ مسلط کیا جائے گا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے آج یہ حال کیا ہمارے ملکہ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے قوم کو بتایا کہ میرے غلاف سادش ہوئی ہے اور اس سادش ثابت ہوئی کہتے ہیں مداخلت ہے کیا میں آپ نے گھر میں مداخلت مداخلت کرتا ہوں میرے گھر میں مداخلت بھی سادش ہے میں اس کو سادش کہتا ہوں اور میں ثابت کروں ہوں انشاءاللہ کہ یہ سادش ہے ہمارے ملکہ معاشی حالات کو دیکھنے عمران خان کو اٹھانے کے بعد اور عمران خان کیا تھا اس وقت کی حالات پوری قوم کے سامنے ہیں کیا حالات ہے اس وقت روزگار تھا کاروبار تھا الحمدللہ ملک میں خوشالی تھی مہنگائی نہیں تھی موازنہ کرنے کیا ریت تھا اس وقت ڈالر کا کھانے پینے کے شاہ کا کیا ریت تھا اس وقت بجلی کا عمر سولہ روپے تھا ہر چیز کے اندر ایک بہت طوفانی مہنگائی آئی کہ جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی تو کیوں ہٹایا گیا اس کو کیوں ایسے لوگوں کو لائے گیا کہ جو اس این نہیں سے کہ اس چیز کو چلا سکتے اس ملک کو چلا سکتے اس ملک کی عوام کو ریت دے سکتے مسلس کیا جاتا ہے ہاں پہ پھر کہتے ہیں سیلیکٹیڈ آج پوری قوم جان گئی ہے کہ سیلیکٹیڈ کون ہیں اور بار بار سیلیکٹیڈ بن گیاتے ہیں اس ملک کو روٹے ہیں ہمارا پیسہ چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ بار چلے جاتے ہیں قانون سادی نہیں کرتے عوام کے لئے قانون سادی کرتے ہیں اپنا چوری کا پیسہ بچانے کے لئے اپنے لئے قانون بنائیں ہم یہاں پہ یہ قانون بنائیں گے ہم یہاں پہ یہ قانون بنائیں گے یہ شروعات ہم سے ہوگی اگر کوئی یہاں پہ چوری کرے گا چاہے وہ جو بھی ہے اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے ہم جہاد کریں گے اس کے خلاف الیشت کے مشہد کا کام ہے آئینی طور پر کہ وہ فری ہے فری ہے جنیا کے تمام اداروں نے ریپورٹ دیئے کہ الیشن فری این فیئر میں ہوئے ہمارے کعادات جمعنی کرانے دیئے گئے ہمارے افسی فیصد لوگوں کے کعادات مسرد ہوئے عدالتوں سے جا کر ہمارے کعادات اکسیپٹ ہوئے اس کے بعد یہ جو تھاندی کی گئی ہے الیشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ فری این فیئر الیشن کروائے آئینی طور پر وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے میں یہاں پر ڈیوانڈ کرتا ہوں کہ چیف الیشن کمیشنر اسطیفہ دو اسطیفہ دو اور میں امیر پورٹ آف پاکستان چیز اسم سے مطابع کرتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جیویشن کمیشن بنائیں اور اس کے اندر ہماری عوام کو انصاف دیں ہم حکومت والے سیاستان نہیں ہیں ہم نے ثابت کیا ہے اس مول کے اندر ایک دن کے لیے کسی پارٹی نے حکومت نہیں چھوڑی ہم نے اپنی دو صوبوں کے حکومت چھوڑی کیوں کیونکہ ہم حکومت کے لیے نہیں ہم ایک مسجد کے لیے حاصل کرتے ہیں ہم نے ثابت کیا ہے کبھی بھی انسان کی باتوں پر یقین نہ کیا جائے اس کے عمل میں یقین کیا جائے اس کے ماضی کو دیکھ کے اندازہ لگائے جائے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے شکر ہے ہمارا لیڈر نے جو کہا اس نے وہ کیا اس نے ثابت کیا ہم ساتھ اس کے ورد کرنے ہم جو کہیں گے اس نے ثابت کریں گے انشاءاللہ اب میں ادھر نو مائی کے آتا ہوں نو مائی ایک ثانیہ ہوا سب مسلمت کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں بائیسیر وزیراعلا پختون خواہ جیل سے چھوٹ کے گھر پہنچا میں اپنے گھر میں موجود تھا میرے اوپر نو زلوں میں اپنے یارے کٹی گئی ہے کہ میں نے نو زلوں میں توڑ پھوڑ کی ہے اگر ایک ہلے کے اندر ایک جگہ کے اوپر ایک دلے میں ایک جگہ کے اوپر آپ کے پاس ویڈیو ہے ثبوت ہے آئیں میں خود جاکہ آپ مختلفتاری دیتا ہوں جو صدا دندی ہے مجھے عرضیں میں حاضر ہوں اس کے لیے لیکن میرے ورکر میری خواتین میری لیڈیرشپ کے اوپر جو غیر کانونی اف آی آریں وٹمائزیشن انتقامی کا روائی کے لیے کٹی گئی ہے پہلے تو میں اپنے صوبے کو کے اندر جس کے جس کا ثبوت رہی ہے آپ کے پاس جس اف آی آر کا وہ اف آی آر ختم ہونی چاہیے چاہیے جس ورکر کے خلاف ہیں اگر اگر ایک ہفتے کے اندر یہ اف آی آر ختم نہ کی گئی تو جس نے احضر اف آی آر کی ہے میں اصلاح کا منا ضرور دے رہا ہوں اگر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو سزا کے لیے تیار ہو جائے پھر اس کے بعد اس کے بعد میں یہ ڈیمان کرتا ہوں ہمارے لیڈر عمران صاحب نے ڈیمان کی ہے کہ آپ ناو مائی کی یوڈیشن اپوائری کرائیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں بار بار ڈیمان کر رہے ہیں چیز جسس سپریم گورٹ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا پیل افشری کون ہے ناو مائی سے فائدہ کس کو ہوا ہے آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا اگر آپ پاس ثبوت ہے کسی کا اگر کسی نے کوئی حضرت نہیں کی بھی ہے تو قانون کے مطابق قانونی کا روائی ہونی چاہیے اور اس نے نہیں کی اس کے لیے حاضر انتقامی کا روائی نہ اس بلک کے آئین میں ہے نہ اس بلک کے قانون میں ہے ہم اپنے بلک کا آئین اور اپنے قانون کے مطابق چلے کا ایک کر چکے ہیں اور ہمیں مرشور کریں گے کہ ہمارے بلک میں ہمارا آئین ایمپلیمنٹ ہو اور ہم حد تک جائیں گے انشاءاللہ ہماری جدوجید سیاستی جدوجید ہے اپنی قوم کے لیے ہے اپنے بچوں کے لیے ہے اپنے سر کے لیے ہے وہ ہم انشاءالہ چاری بچے لیے کرپشن کرپشن ایک ایسا ناثور ہے جو کہ مر کی تباہی کا باعث ہے اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں جو جو لوگ حلف کے اوپر یہاں پہ قرآن اٹھانے کو تیار ہے وہ کھڑے ہو جائیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے وہ نہ ہم کیوں کرپشن کے لیے چھوڑیں گے بائیں حلف اور حلف اٹھائیں کہ ہم قرآن پہ حلف دیتے ہیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے نہ ہم کرپشن کریں گے وہ جو کرپشن کریں گے ہم اس کے نہیں چھوڑیں گے اور یہ ساری عوام کو میں بیغام دے رہا ہوں بختور فوا کی ساری عوام کو میں بیغام دے رہا ہوں کہ آپ تہاہ چھوڑیں کرپشن کا سلاف ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ کسی کی جڑت رہی ہے کہ وہ آپ سے پیسہ مانگیں کسی کی جڑت رہی ہے وہ آپ سے رشوت دے کیونکہ رشوت دینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جنمی ہیں نہ ہم جنمی بنیں گے اور نہ کس کو جنمی بننے دیں گے آپ سے کسی کے نام تو پیسہ مانگتا ہے آپ کھڑے ہوں اور مجھے امیر دیں یقین ہے آپ تو ایک ایسے مرائل سے آپ گزرے ہیں اگر کسی کے دل میں کوئی کمبرومائی دیا نرم گوشہ چاہ بھی صحیح کسی کے لیے آپ نہیں ہونا چاہیے ہمارا ورکر ہماری تیم ہے ثبوت کے ساتھ گوائی کے ساتھ کوئی آف سے پیسہ لیتا ہے آپ ہر حد تک اسے خلاف جائیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ ہر حد تک جائیں گے اسے خلاف میں دیکھتا ہوں کس میں جورت ہے میں دیکھتا ہوں کس میں جورت ہے کہ وہ پیسہ لگتا ہے جورت پیدا ہوتی ہے تو ہماری کمزوری سے ہوتی ہے ہم کمزور رہی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ ایک جہاد ہے جو ہم نے کرنا ہے اور اگر یہ ایک جہاد ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے نوے خوشتہ سے زیادہ مسائل اسی پر یہ حل ہو جائیں اس کے بعد پسطور فعا میں بہت چرنجز ہیں میں اللہ تعالیٰ نے اگر میں تعالیٰ دی ہے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے باتوں سے پالیسی سے اگر میں یہاں کسی کو بھی بلالوں روڑ پکڑے کسی آپ سے پوچھوں کہ مسائل کیا ہے تو وہ آپ کو مسائل بھی بتا دے گا اور ان کا حل بھی بتا دے گا کہ کیسے حل ہوگا لیکن افسوس ہی ہے کہ انکلیمنٹ کیسے ہوگا کارکر کی یہ ہے کہ آپ انکلیمنٹ کیسے کرتے ہیں کتے پرسن کرتے ہیں اس کو ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے انشاءاللہ ہمارے سب سے بڑا چیلنگ ہم سب سے پہلے میں ختم کریں گے وہ ہے دہشت زردی امن و امان ہمارے لیے ضروری ہے کوئی قوم ترکی نہیں کھا سکتی جب تک امن نہ ہو ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو امن قائم کرنا ہے مجھے ایسا روڈ نہیں چاہیے مجھے اچھا روڈ نہیں چاہیے میری قوم کو میرے لوگوں کو کہ روڈ تو اچھا ہو رہنے جب گھر میں ہو سوئے تو وہ اور اس کے بچے اس کی فیبری پروٹیکٹڈ نہ ہو ہم نے پہلے اپنے بچوں کو اپنے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنگ ہے اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے اور اللہ سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری نیت کو دیکھ کر ہماری قربانیوں کو دیکھ کر ہماری فورسوں نے جو قربانیاں دیں جو شاتے دیں ہماری عوام میں جو قربانیاں دیں شاتے دیں کو دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں رہن کھائے گا اور ہمیں انشاءاللہ امن فران کرے گا اور ایسے لوگ جن کے ذہن میں ایک جشنگردی ہے جشنگردی کرتے ہیں ان کے ذہنوں کو بد لے گا اور بدل کر ان کے ذہن امن کی طرف لائے گا انشاءاللہ ہماری یہ دعا ہے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی ہوگی اس کے علاوہ بہنشی حالات جس طرح پورے پاکستان جیاب کے سامنے ہیں ویسے ہی ہمارے سبے کے جیاب کے سامنے ہیں ہمارے پاس جو پوٹیشنل سیکٹرز ہیں ہمیں ہمیں کام کر رہے ہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے کردے لے کر کبھی کوئی نہیں بلتی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے ہمارا ایک سائیڈ ہے نیکسیشنڈیپارٹمنٹ اسی لیے بنا ہے کہ ہم اس کا ریونیو بڑھائیں ہم ٹیکسیشن کریں اور ان لوگوں میں کریں کہ جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں ہم نے غریب قردیش دینا ہے ہم نے غریب میں پوٹ نہیں ڈالنا ہم نے بڑی مافیا سے پوٹ ڈالنا ہے کہ جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے کھایا ہے کمارے ہیں لیکن حکومت کو اپنا حق نہیں دے رہے ہیں اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ اپنا ریونیو بڑھائیں گے اس میں اندر انشاءاللہ اس کے علاوہ ہمارے اور سیکٹرز ہیں جس میں ہمارے پاس ٹوریزم ٹوریزم کے اندر انشاءاللہ ہمارا کا پوٹنچل ہے اور انشاءاللہ ٹوریزم کو فرو دے کے ہم نے حصول دے کر رہے ہیں انشاءاللہ اس سے بڑھائیں گے مائننگ مادیات شکریہ رہے ہیں ہمارا مان ہے اس سے لیکن ہم نے اس سے کچھ نہیں آ رہا جو بھی مائننگ کر رہا ہے وہ میری ایک ماں سن لے چاہے اس کی نید ہے لیگل ہے میں واضح پیغام دے رہا ہوں اگر آپ حکومت کو حق نہیں دو گے تو میں اس مائننگ کو ہیریٹیٹ ڈکلیئر کر دوں گا اور کسی کو ہاتھ نہیں لے جانا تو کوئی ایک بہاڑ دوں گے اگر میرے مادیات اگر میرے مادیات میری عوام کے لیے اسعمال نہیں ہو رہے تو پھر میری مادیات بچی رہیں ایسے ہی رہیں مجھے وہ زیادہ خوشی ہوگی بجائے ایسے کہ کوئی اس کو لٹتا رہے اور کھاتا رہے اور ہم بیٹھے دکھتے رہے اس کو اس لیے آپ مادیات کے مسائل کو کاروبار کریں اللہ آپ کو توفیق دے اللہ آپ برکت ڈالے لیکن گورنمنٹ کا ایک پرسنٹیج ہوگا جو آپ کو بھرنا پڑے گا کیونکہ وہ پیسہ ہم نے عوام پر لگانا ہے آپ بھرنے کو تیار نہیں ہے تو آپ وہاں سے فارغ ہیں ہم قریب آگو برا چلے گا ہم جب پالیسی بنائیں گے اور اس پالیسی میں انشاءاللہ ایک برابرین کی بنیاد پر ایک ایسا قانون بنے گا تو سب کے لیے برابر ہوگا سب تیار ہو جاؤ یا تو عوام کے لیے خود بھی کماؤ اپنے بچوں کے لیے بھی کماؤ لیکن اس عوام کو اپنا حق دو حکومت کو اپنا حق دو ورنہ انشاءاللہ پھر ہیریٹیم دیر کر کے ہم اپنے بھوڑوں کو رکھ لیتے ہیں اس وقت تک کہ جب کوئی ایسے لوگ آئیں گے کہ جو چوری نہیں کریں گے اور جو اس عوام کے لیے کوئی شمال کریں گے ان کے لیے بچے میں پڑے رہیں یہ زیادہ بہتر ہے اس کے بعد آپ کا ایک لیٹرچر اور لائف کا اس کا بڑا ہمارے پاس بہت زیادہ پرنیشن ہے انشاءاللہ ہمارے سبے کی ایک بڑی نہر ہے انشاءاللہ ہم اس کو بنائیں گے ہم اپنے سبے کو خود مختار کریں گے تاکہ خوراک کے لیے ہمیں کسی اور سبے سے گردہ میار اور چیزیں نہ لیے پڑے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی یہ نئے عدد وفاقی حکومت ہمیں سپورٹ نہیں بھی کرے گی انشاءاللہ ہم یہ نیت اپنے سبے کے ساتھ سے بنا کے اپنی زمین کو عوار کر کے اپنے لوگوں کے لیے اپنے سبے کے لیے خوراک کے وسائل کو بڑھائیں گے ہم لوگ بجلی بنا کے دے رہے ہیں پورے پاکستان ہمارا ہے یہ ہمارا ملک ہے ہمیں خوشی ہے یہ بات ہے لیکن سسنی پیٹی دینے کے بعد میں اتنی پینگی بیٹی بھی خلیل ہوں اور میرا جو حق ہے کوئی خراب نہیں وہ حق مجھے نہ ملے اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے اس حیوان سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تیار رہو تیار رہو اس چیز کے لیے اگر حق نہ ملا تو پھر ساڑھا حق اتھے رکھ ہم لے سکتے ہیں ہمارے اور بھی پروٹیشن سیکٹر ہیں چونکہ ان کے اوپر باری باری بات کی جائے تو بہت ٹائم لگے کہ ہم نے یہاں بیٹھنا ہے رفاق مل کے بنانے ہیں انشاءاللہ ان کے اوپر کام کرنا ہے بیسر کے لیے بات کرنی ہے اس کے لیے ہمارے پاس انشاءاللہ وقت دیا اور یہ ایوان دیا ہے خواتین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا ایویمین اپارمنٹ بہت ہوئی ہے خواتین کو مراست میں جہداد میں حق نہیں ملتا قانونی طور پر بھی ان کو بڑے مسائل آتے ہیں انشاءاللہ ہمارا صوبہ خواتین کو فری آف کاؤس لیگل اسسٹن دے گا اور خواتین کے جو یہ مسائل ہیں اس کے لیے قانونی حق درانے کے لیے ہماری اوپر کام کرے گی انشاءاللہ بیروکاری کے حوالے سے انشاءاللہ سرکاری نوکلائیتی نہیں ہے کہ ہم دے سکے لیکن ہم انشاءاللہ سکیل ٹریننگ دے کر لوگوں کو کاروبار پہ تجارت پہ تو زنت ہے انشاءاللہ اس میں لگائیں گے اور انشاءاللہ مجھے پورا ایک لین ہے کہ ہمارے پاس انشاءاللہ اس کے لیے ہم مختلف بطوں میں آلنڈی پیسہ یوز ہو رہے ہیں اگر اس کو بھی ہم ٹھیک کرنے انشاءاللہ تو ہم اپنے جوانوں کو اپنے بچوں کو اور بچیوں کو عزت سے روزدار دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے اس کے علاوہ آئل اینڈ کیا ہمارے صوبے میں بہت زیادہ اس کے لخیر موجود ہیں کچھ جگہوں میں کہاں ہو رہا ہے اس میں فائدہ بھی ہو رہا ہے ہم مزید جگہوں پر انشاءاللہ اس کو مزید ایکسپور کریں گے پاکستان کو بھی دیں گے اس کے رہنے انشاءاللہ اپنے صوبے کو بھی انشاءاللہ ریمینی ہوائے گا وہ صوبے کو انشاءاللہ ترقی دیں گے ہیل کارٹ ہمارا ایک امران خان صاحب کیونکہ امران خان صاحب جاتے ہیں یہ ویل فیس پر ویل فیس پر مدینہ کی اخر کا موڈل ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ کم مارا کارٹ سے جو اسلامی نئے اثار شکر ہوگا انشاءاللہ مفتوس باقی عوام کو پہلے کی طرح ہیلپ کارٹ سے ملنا شروع ہو جائے جو خریفوں کے لیے جو خریفوں کے لیے لندر خانے کو آگئے بنائی گئی تھی جو باندھے ہیں انشاءاللہ یہ کم مارا کارٹ سے انشاءاللہ وہ بھی کھول دی جائے میں حافظ میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں ایہا کا نام دو وہ ایہا کا رفتہ ہے آج میں جو یہاں پہ کھڑا ہوں تو اس ایمان کے ساتھ کھڑا ہوں آپ یہاں بیٹھ رہے ہیں آپ اس ایمان کے بیٹھ رہے ہیں اپنا ایمان بضبوط کریں خوش کے بھوٹ توڑ دیں جب تک آپ خوش کا بھوٹ نہیں توڑیں گے آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملے گی میں سے نکلیں میں کا بھوٹ توڑ دیں کوئی بھی شاہد کر رات کو سونے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے سوئے میں روزانہ سونے سے پہلے یہ سوچوں گا کہ میں نے کسی غریب کے لیے کمزور کے لیے لاچار کے لیے اس پورے دن میں کیا کیا تو میرے خیال میں کوئی بھی غریب لاچار بکھا نہیں سوئے گا ہم مارا مستہ دھونا چاہیے کہ ہم سوچیں گے ہم نے کیا کیا ان کے لیے ہر بندہ اپنی پیسٹی میں ایک آن کا سکتا ہے اس کے لیے ایم پی ایک ہونا ضروری نہیں ہے آپ کا ایم ایم ای ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے جس کے پاس بھی وسائل ہیں وہ اپنے وسائل کو پروہکار لاسکتا ہے ایک بات یاد رکھیں میں پوری عوام کو یہ پیغام دے رہا ہوں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اسی پر نہیں بخشے گا کہ وہ اپنے ماں باپی ستن کر رہا ہے وہ اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سب تب ہوگا جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے جب آپ اس کی مخلوق کا سوچیں گے جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کر کے اپنے وسائل اس کی مخلوق پر لگائیں گے تب آپ کو اس کا انشاءاللہ رہورٹ ملے گا اور جو ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ باتیں بہت ہیں لیکن میرے خیال میں سیسا ساتھ چھتی رہیں گی اور فیر پاکتانی جو ہے وہ ہمارا بہت ملا رخصہ ہے اور ہمارے صوبے کے بہت سے لوگ ہیں لوگ عورسیس پاکتانی ہیں میں ان کے لئے ایک نام میں کمشن کا اعلان کرتا ہوں ان کے لئے کمشن سنائے گا صوبے میں یا پورے پاکتان میں کوئی بھی مسائل ہیں کسی طرح کی مسائل ہیں انشاءاللہ ہماری طبائی حکومت ان کے لئے بری آفواس انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اس حیوان کے حوالے سے میں ایک بات کروں ہم اس حیوان میں آئے ہیں عوام کے ٹیس کے پیسے پر ہمارے میں بیسہ لگ رہے گئے عوام ہمیں اس پر دیتی ہے یہاں پر کہ ہم قانون ساری کریں ہم یہاں پر عوام کے مسائل کے حل کے لئے ریفارم ہونا ہے ہم عوام کے مسائل کے ساتھ اس صوبے کے مسائل اپنے علاقے اور حقے کے مسائل حل کرنا میں آپ کو یہاں پر آفر کر رہا ہوں کہ اس حیوان کے اندر ہمیں اسی پر فوکس کرنا ہے میں ایک اس کو اچھا ہی لگتا آپ باہر جائے میڈیا میں آپ نے جو کہنا ہے اور پشتوچہ بھائی لاسلے حل آتا اور در اہوان کے بدا حبریں اٹھو میں بدا آوان اک کارنو اپاتہ شریف میں آپ پر آفر دے رہا ہوں ہم حکومت پہ ہیں حکومت پہ ہوتے ہوئے آپ آفر دے رہے ہیں آپ جلسہ کریں آپ جلوس کریں آپ میڈیا پہ جائیں آپ نے جو کرنا ہے کہ کسی کے لیڈر پہ ترقید کسی کی ذات پہ ترقید کسی کا نام لے کے ترقید کے لیے عوام آپ کو اپنے ٹیک کے پیسے سے آنے بٹھا کے لائی ہوئے وہ آپ کو اپنے مسائل کے لیے لائی ہے اپنے امن کے لیے لائی ہے ترقی کے لیے لائی ہے روزگار کے لیے لائی ہے انساس کے لیے لائی ہے آپ نے یہ کرنا ہے اس کے لیے ہماری آفر آپ کو پھل چکی ہے بردی آپ کی ہے اگر آپ کو کسی ہوشی کا شوق ہے تو پھر میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے سوار بھی حاضر ہے یہ سارے سوار کرتے ہیں اور جو لوگ کسی وجہ سے بھی کسی وجہ سے بھی جو لوگ کسی وان میں نہیں آسکتے ہیں ہم انکوائری کا مطالعہ ضرور کرنا ہے ہم سسٹم لائیں گے ایسا کہ پورے پاکستان میں ایک نظام بنیں ایسا نظام کہ جس پہ کم از کبھینڈٹ چھوڑی نہ ہو عوام کا بھی اور احکوم کا بھی اور کسی نمائن دیکھ کرنا تو میں ایک آخر میں شہر برتا ہوں یہ بادی عشق کی بادی ہے یہ بادی عشق کی بادی ہے جو جاہے لگا دو در کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بادی مات رہے ہیں اکان خان چلنا بار پاکستان پاہینا بار ہم سب کا ہوشش کریں